السلام علیکم ناظرین پاکستان کرکے شائکین کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عباس نے ویسٹ انڈیز کے کئی بلے بازو کو دھول چٹا دی ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے محمد عباس نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کتنی وقت حاصل کی آپ تک پاکستان کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو کتنے رانس کا ٹارگٹ دیا مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں سے پہلے گراہ آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرد پہ وزٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیو کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہیں ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا آپ تک کہ پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ فاسٹ بولر میں سے آپ کیا فیورٹ ٹرین فاسٹ بولر کون سا ہے شہین شاہ فریدی حسن علی یا یہ محمد عباس نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا تو ناظرین آپ کے بتاتے چلیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز کا کھیل کمپلیٹ ہوا جس میں پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاسک چیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی تو پاکستان کی پوری ٹیم دو سو سترہ رنس بنا کر آؤٹ ہوگی ستر شرعہ تین اورز میں جس میں زیادہ رنس پاکستان ٹیم کے بہترین بلے بعد فواد عالم اور پاکستان ٹیم کے آل رونڈر فہیم اشرف کے تھے فواد عالم نے چھپن رنس بنائے تھے ایک سو سترہ گندوں پر چھے چوکے تھے اور فہیم اشرف نے چوالیس رنس بنائے تھے چھے سٹھ گندوں پر آٹھ چوکے شامل تھے تو ناظرین اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کی بولنگ کی باری ہی تو پاکستان ٹیم کے فاس بولر محمد عباس نے دو بڑے بڑے بلے بازوں کو جو ویسٹ ہنڈیز کے بڑے بلے باز تھے اپننگ بلے باز تھے ان کو پاویلینز کی رات دکھائی کیونکہ آپ تک ویسٹ ہنڈیز کی دو رنس پر دو وکٹے آؤٹ ہو گئی ہیں چار اوورز ہیں نیشوڈیو تک ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ انگیبان